پورے پاکستان کی مشہور شخصیت ماشاءاللہ سیل بڑھ صاحب جو ڈراموں میں کام کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ پوری ٹیم اور جب بھی گجنہ لے آئے ہمارے سے ناشتہ کرتے ہیں اور گجنہ والے میں کوئی بھی سیاستدان آئے الحمدللہ ناشتہ اسی دکان سے جاتا ہے ہم تقریباً سات آٹھ سال سے آ رہے ہیں بھئی آنیتن ناشتہ کرنے ہیں ہمارے جو بزار میں سب سے اچھا جو ٹیسٹ ہے نا یہ ان کا ہی ہے اسلام علیکم ناظرین ڈیلی لے پاکستان کی جانب سے میں ہوں آپ کا محضبان عبد الماجد ناظرین آج میں موجود ہوں گجنہ والا کے مشہور حاجی عبدالگنی سری پائے والے کے پاس جو کہ انیس سو تریپن سے قائم شدہ ہے یہاں پر لوگ دور دراز سے ناشتہ کرنے آتے ہیں مزید لوگوں سے جانتے ہیں کہ ان کو ان کا ٹیسٹ کیسا لگتا ہے اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کس طرح سے تیار کرتے ہیں تو آئیے ہمارے ساتھ اسلام علیکم وآلیکم السلام سر کیا حال چال اللہ کا کرم ازنا سر سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کے مینیو میں کیا کیا ہے ہمارے مینیو میں چھوٹے سری پائے ہیں پایا مغز خات زبان اور چھوٹے گوشت کی مچھڑی ہوتی ہیں تو لوگ دور دراز سے آگے پاس ناشتہ کرنے آتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ لوگ ساری مارکٹ چھوڑ کے آگے پاس آتے ہیں جی یہ اللہ کا خاص کرم ہے ہم پر ہمارے پاس بہت دور دور سے آدمی آتے ہیں اسلام آباد سے لہور سے فیصل آباد سے کراچی سے اللہ کا شکر ہے ادھر آگے کھاتے انجوائے کرتے ہیں اللہ کی رحمت ہے تو آپ نے قیمت کیا رکھی ہوئی ہے پلیٹ کی ہمارا پایا اور مغز چار سو ہے خاتے ڈائی سو ہے زبان دو سو ہے تو حاجی عبدالگنی کون ہے حاجی عبدالگنی دادا ابو سے ان کے اب میرے چاچوں ہیں حاجی بابر صاحب وہ یہ سسٹم چلا رہے ہیں اللہ کا شکر ہے نظام چل رہا اچھا تو انیس سو تریپن سے یہ قائم ہے تو وقت کے ساتھ ٹیسٹ میں اضافہ ہوا ہے یا کم ہوئے ہیں نہیں اللہ کی بڑی رحمت ہے جو اس وقت وقت تریسے تھا آپ بھی وہ ہی ہیں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے یہ گروہ نانک پورا ہے تو یہاں پہ آپ کی برانچ ہے تو اس کے علاوہ بھی کوئی برانچ ہے آپ کی یہ ہماری ہے ایک برانچ چاندے کیلئے شباسٹک کے سامنے ایک وہ ہے کہ یہ پرانی برانچ ہے یا گھنڈا گر گرنانک پورا لوگ دور دور سے ادھر آتے ہیں دوسرے شہروں سے ادھر آتے ہیں تو آپ نے کبھی سوچا نہیں کہ دوسرے شہروں میں بھی برانچ بنائی جائے کوئی جی اللہ کا کرم ہے ادھر سے ہی نہیں ٹیم گزرتا تو دوسری ادھر ہی اللہ پاک ہماری رحمت کر رہا ہے تو دوسرے طرف جانے کا ضرورت نہیں تو اس کی تیاری کب سے آپ سٹارٹ کر دیتے ہیں رات کو کتنے بجے آپ یہ اپنی تیاری جو ہے نا سٹارٹ کر دیتے ہیں یہ ہم رات کو زہر کے بعد شروع ہو جاتے ہیں رات کو یارہ بارہ بجے تیاری میں کتنے بجے آپ آتے ہیں اور کتنے بجے تک یہ آپ کا سہل ہو جاتے ہیں صبح فجر کے ٹائم اوپن ہوتی ہے دکان یارہ بارہ بجے تک ہوتی ہے تو انشاءاللہ یارہ بجے تک ہم فارغ ہو جاتے ہیں آپ چار سو آپ نے بتایا کہ آپ کی پلیٹ کی پرائیس ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ پرائیس بہت زیادہ ہے نہیں اللہ کا شکر ہے جس حساب سے ہم چیز دیتے ہیں وہ بولتے نہیں ہے اسٹران اللہ علیکم السلام کتنے سال سے یہاں پہ آ رہے ہیں ناشتہ کرنے ہم تقریباً سات آٹھ سال سے آ رہے ہیں بھئی آنیتا ناشتہ کرنے ہمارا ہمارے جو بزار میں نا سب سے اچھا جو ٹیسٹ ہے نا جے ان کا ہی ہے ٹھیک ہے ان کے قیمت جو ہے وہ صحیح ریزنیبل ہے ہاں جی بالکل ریزنیبل ہے ٹیسٹ کے لحاظ سے بالکل ریزنیبل ہے باقی بزار بھی اور بھی ہیں تو ان سے بہتر ہے یہ معاملہ ریٹ کے مقابلے میں بھی اور ٹیسٹ کے مقابلے میں سر آپ کو کیسا لگا ہے ان کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے بہت اچھا جناب ناظر مارسات موجود ہے ہاں جی عبدالگنی سیڈی پائے جو کہ بہت مشہور ہے اس کے اونر سر ہمیں بتائیے گا کہ یہ وجہ شورت کیا ہے یہ وجہ شورت میرے والد کا مینت ہے ان کی دعائیں ہیں یہ انہی کا لگایا ہوا پودا ہے جتنی مینت انہوں نے کیا ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے اور اس دکان کو ماشاءاللہ اب تقریباً ساٹھ پینٹ سال ہو چلے ستر سال ہو چلے آپ نے کیا سوچا ہے فیوچر پلان کیا ہے کسی اور دوسرے شہر میں اس کی برانچ کو یہ اوپن کرنے کا ارادہ ہے ہاں جی انشاءاللہ دیکھیں سوچ رہے ہیں اسلام علیکم سر کب سے آ رہے ہیں آپ یہاں پہ میں بیسیکلی اوٹو سٹی سے ہوں اور گجرہ والا جب بھی کام کے سلسلے میں کوئی چکر لگے تو میں یہاں کے ناشتہ کرتا ہوں آپ اوٹو سٹی سے آئے ہیں کون سے شہر سے آئے ہیں میں فیصلہ باد سے آئے ہیں آپ یہ سپیشل حاجی عبدالگنی سیری پائے والے کے پاس آئے ہیں تو یہ آپ کو کس نے رکومنٹ کیا تھا بیسیکلی ان کا نام بہت سنا ہوئا ہے اور میں کافی عرصے سے آ رہا ہوں ان کے پاس جب بھی کبھی ادھر گجرہ والا ہمارے ریلٹیوز بھی ہیں اور جب بھی یہاں کے بھی چکر لگے تو میں یہاں ضرور آکھا ہوں کیسا لگتا آپ کو ٹیسٹ کیسا کھاتا بہت اچھا ہے ان کا ٹیسٹ ان کے کھانا کھانے سے کوئی ہیوی نہیں ہوتا اور ٹیسٹ پائے سپیش بہت اچھا ہے فیصلہ باد میں آپ کو ایسے پائے کھانے کو ملتے ہیں بیسکلی گجرہ والا کے کھانے تو مشہور ہیں کھابے پورے پاکستان میں مشہور ہیں اور فیصلہ باد میں بھی ٹھیک ہیں کھانے لیکن یہاں جیسے اب پوری سٹیٹ دیکھنے اس طرح کا سٹائل نہیں ہے فیصلہ باد میں ناستے کا اس طرح کا رواز نہیں ہے جس طرح گجرہ والا کے لوگ کھانا کھاتے ہیں ناستہ کرتے ہیں اس طرح فیصلہ باد کے لوگ یہاں پر کھانے کم اور کھانے والے زیادہ مشہور ہیں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کھانے والے زیادہ مشہور ہیں کھانے سے بھی دیکھنے یہ ہے کہ یہ ٹرینٹ گجرہ والا میں ہے یہ پاکستان کے کسی سٹیٹ میں بنی ہے کہ ناستے کی آپ کو اتنی بڑی سٹیٹ نہیں ملے گی جہاں سے آپ کو بہت ہر برائیٹی کا ناستہ ہے دیکھا بار ہم نے وزٹ کیا ہے مدرب پورا روڈ ہی تقریبا سارا ناستے سے بڑا ہوئے ہیں اور آپ دیکھیں کہ کوئی بھی بندہ ہے سنیا ہر ایک بندے کے پاس راشتے ہیں اور ہر ایک کی اپنی اپنی سپیشیلٹی ہے اور حضی عبدالگانی کے پائے کس کو نہیں بتا بہت شکریہ سر سر ہمیں بتائیے گا کہ اس کے جو کتنا پکاتے ہیں آپ روزانہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ دنوں کے ساتھ جمعے کو زیادہ ہوتا ہے کہ توار کو چھوٹی ہوتی لاہور سے گاہ کھاتے ہیں سیحالکوٹ سے آتے ہیں وزیرہ باد دوسرے شہروں سے گاہ کتھر آتے ہیں کھانے کے لیے فیملیوں کے ساتھ اور یہ مشہور شخصیات کون کون سی آگے پاس ہب تک آئی ہیں یہ پورے پاکستان کی مشہور شخصیات ماشاءاللہ سیل باد صاحب جو ڈراموں میں کام کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ پوری ٹیم اور جب بھی گجنہ لے آئیمارے سے ناشتہ کرتے ہیں اور گجنہ والے میں کوئی بھی سیاستان آئے الحمدللہ ناشتہ اسی دکان سے جاتا ہے ناظرین جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ ان کے پاس بہت زیادہ مشہور شخصیات بھی آتی ہیں ناظرین ان کا ٹیس واقعی میں بہت اچھا ہے میں آپ کو یہی کہنا چاہو گا کہ اگر آپ گجنہ والے آئیں تو یہاں پر ضرور وزٹ کریں کیونکہ بہت اچھا ہے بناتے ہیں یہ کوئی شک نہیں اس بات میں اگر آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اسی پیغام کے ساتھ اپنے میرز بان عبد الماجد کو اجازت دیجئے پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ نگے بان